ہیلو ویڈیوان تو آج ہمارے پاس ایسٹی بوٹینی کا کمپنی کا فش آئل سپلیمنٹ ہے اور گائز آج اس ویڈیو میں ہم اس سپلیمنٹ کے اوپر ریویو کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کا آخری میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سپلیمنٹ کے پوزیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹ جو کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے تو اس ویڈیو میں بنے رہا آخری تک تو دوستو آج ہمارے پاس جو ہے سپلیمنٹ ایسٹی بوٹینی کا کمپنی کا ہے جو کہ ایک فش آئل سپلیمنٹ ہے جس کے اندر آپ کو اومیگا تھری ایپیو اور ڈی ایچ ای کا کومبینیشن دیکھنے کو ملتا ہے اور گائز اومیگا تھری کے اندر آپ کو ایپیو اور ڈی ایچ او اور ایل ای ہی ملتا ہے جو کہ ایمپورٹن فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں ہمارے شریر کے لیے تو دوستو یہ جو سپلیمنٹ ہے انٹری کوٹیڈ فورمولے میں ہیں مطلب کی اس سپلیمنٹ کو اگر آپ لیں گے تو اس سپلیمنٹ کو لینے سے آپ کو فش آئل کی اسمیل نہیں آئی تو دوستو بات کرتے ہیں اومیگا تھری کے بارے میں کی اومیگا تھری ہوتا کیا ہے اور اومیگا تھری ہمارے شریر کے اندر کیا کیا بینیفیٹ پہنچاتا ہے تو دوستو اومیگا تھری ایک ایمپورٹن فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے ہمارے برین اور ہارٹ کے فنکشن کے لیے اور اگر آپ جم جاتے ہیں تو یہ آپ کے ایکسٹر فیٹ کو برند کرنے کے لیے کافی ایمپورٹن فیٹی ایسیڈ مانا جاتا ہے اومیگا تھری ہمارے برین اور ہارٹ کے فنکشن کے لیے بہت ایمپورٹن فیٹی ایسیڈ ہے یہ ہمارے تھنکنگ ایبیلیٹی کو بڑھاتا ہے ہماری میموری کو بڑھاتا ہے ہمارے برین اور نرو کی سیل کو ہیلدی بنائے رکھتا ہے ساتھ میں ہمیں ڈپریشن اور انزائیٹی سے دور رکھتا ہے ہیرو اسکلورسیس جیسی پرابلم نہیں ہوتی ہے اومیگا تھری ہمارے ایمیونیٹی پاور کو بڑھاتا ہے ہماری ایمیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے ہماری اسکین کی ہیلدھ کو ایمپروف کرتا ہے ہماری اسکین کو موشیرائز اور ہائیڈرٹ بنانے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی ہمیں اومیگا تھری سن کی یو وی ریڈیشن سے پروٹیک کرنے کا کام کرتا ہے اومیگا تھری ہمارے ونڈ ہیلنگ پروسس کو بڑھاتا ہے ہمارے ہیئر فول کو کم کرتا ہے ساتھ ہی ہمارے ہیئر کی گروت کو پروموٹ کرتا ہے ہمارے موڑ میں چینجس لے کے آتا ہے ہمارے آنکھوں کے لئے بہت بڑیا ہوتا ہے یہ ہمارے آنکھوں کے ویزن کو بڑھاتا ہے اور ہمارے جو جوائنٹ ہوتے ہیں جوائنٹ کو مضبوط بنانے کا کام کرتا ہے اور ہمارے جوئنٹ کے جو درد ہے اس کو کم کرتا ہے سوزن کو کم کرتا ہے کیونکہ اومیگا تھیری ایک انٹی انفلمیٹری پروپیٹیز دیتا ہے تو دوستو اومیگا تھیری کے سن کئی سارے بینیفیوٹس ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اومیگا تھیری کو ہمیں کتنا لینا چاہیے تو اومیگا تھیری کا جو ڈیلی ڈوز ہوتا وہ ایک ہزار ایم جی ہوتا ہے مطلب ون گرام پر ڈے آپ اومیگا تھیری کو اپنی ڈیلی ڈائٹ میں کنزیوم کر سکتے ہیں اور اگر آپ جم جاتے ہیں ہی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو تین گرام تب پر ڈے اپنی ڈیلی ڈائٹ میں کنزیوم کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو اومیگا تھیری ہمارے شریف اندر نہیں بنتا ہے اور اسے ہمیں ہمارے فوڈ سے کنزیوم کرنا پڑتا ہے اب سوال یہ تھا کہ اومیگا تھیری کنزیوم کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی ڈیلی ڈیٹ سے کنزیوم نہیں جو کہ ہنڈر ایم جی ملتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اوپنی، ایک اپنی ون ڈیلی ڈائٹ میں use کر سکتے اگر اب اس سٹارٹ کر رہے ہیں تو کھانہ پر ڈے لیجئے کھانا کھانے کے بعد اور اگر آپ جم جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ دو کیپسل پر ڈے کا لے سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اب دوستو بس سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ ہمیں سپلیمنٹ کو کب تک یوز کرنا چاہیے تو دوستو یہ کوئی ڈوہ یا میڈی سے نہیں ہے جسے آپ ایک سیمی سامے تک ہی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک ڈائیٹی سپلیمنٹ ہے اور ڈائیٹی سپلیمنٹ آپ جب تک چاہے آپ تک یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی ڈائم ڈیوریشن نہیں ہوتا ہے اور آپ چاہے تو اسے لائف ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں اس سپلیمنٹ کے وارننگ اور پریکوشن کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اس سپلیمنٹ کا اوورڈوز نہیں کرنا مطلب آپ کو اس دو کیپسل سے زیادہ پر ڈے یوز نہیں کرنا ہے اور اگر آپ کو فش اول سے الرجی ہے یا پھر آپ کو سارڈن نام کی جو مچھلی ہوتی ہے جو فش ہوتا اس سے الرجی ہے تو آپ اس سپلیمنٹ کو یوز نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ پریکننٹ ہے بریس فیڈن کرواتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اس سپلیمنٹ کو لینے سے پہلے پھر آپ کو ڈوکٹر کی سلح لینی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں اس سپلیمنٹ کی پوزیٹیو اور نیگٹیو پوائنٹ کی جو سب سے پہلے اس کا جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے گائز وہ یہ ہے کہ یہ انٹری کوٹڈ فورمیلے میں آتا ہے مطلب کی اس سپلیمنٹ کے اندر آپ کو جو کیپسول ملتے ہیں وہ انٹری کوٹڈ ہوتے ہیں جب آپ اس سپلیمنٹ کو کنزیوم کریں گے تو آپ کو فشی اسمیل نہیں آئی گی اور اگر آپ اس سپلیمنٹ کو لے لیں گے کھا لیں گے اس کے بعد آپ کو جو ڈکار آتی ہے اس میں فشی اسمیل نہیں آئی گی جو کہ عدی تک دوسرے سپلیمنٹ میں آتی ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا پوزینٹ ہے دوسرا پوزیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کاندر آپ کو سفشن دونوں کو نہیں ملتے ہیں گلوٹین فری ہے اور سارے سچیزوں کا یوز کیا گیا ہے چوتھا اس کا کوئی اس کا بیٹر اب ڈرخن ہوتا ہے سپریمنٹ کے مطلب اگر آپ اس فوئیس آئل کے کیپسل لیتے ہیں تو آپ کا absorption میں کوئی دکت نہیں آگی یہ آپ کی digestion کو خراب نہیں کرے گا جو کی دوسرے supplement عدد کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو digestion اچھا ہوگا اور آپ کا یہ جلدی easily digest بھی ہو جائے اب بات کرتے ہیں اس کے negative point کی تو گائز مجھے ابھی تک اس کا کوئی ایسا خاص negative point دیکھنے کو نہیں ملا ہے اس کے اندر آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں جو کی دوسرے supplement میں نہیں آتی ہے اب بات کرتے ہیں گائز اس supplement کی price کی تو اس supplement کی جو price ہے 899 روپے ہیں تو میں اس کی discount buy link اسے ویڈیو کی description میں ڈال دوں گا جہاں سے آپ کو یہ supplement 710 روپے something مل جائے گا تو آپ easily جائے کے description کی link سے جا کر buy کر سکتے ہیں